بسم اللہ الرحمن الرحیم حالی ملغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے درود اسلام و محمد والے محمد کی ذات پر حضرت شیخ عبدالقہ حضرت جرانی صبح نماز تحجید کے لیے لکھ لے مسجد کی طرف جا رہے تھے راستے میں انہیں ساری کے وقت سات لوگوں سے ملاقات ہوئی جب پوچھا پیئے تم میں دل کیا کر رہے تو انہوں نے کہا جی ہم تو چور ہیں چوری کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں لیکن آج ہمیں کوئی ایسا گھر نہیں ملا جسے ہم لوٹ سکیں حضرت فرمانی نے کہا کہ آؤ میں تمہیں آج ایسا ایک گھر دکھاتا ہوں کہ جیسے تم بار بار لوٹو بار بار وہاں پر نقب لگاؤ لیکن اس کا مالک اتنا محرمان ہے کہ تمہیں جتنی دولت چاہیے دولت بھی دعطا کرے گا تمہیں حزت بھی دعطا کرے گا وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون سا ایسا گھر ہے جو آج ہمیں یہ شخص دکھا رہا ہے انہوں نے یقین نہیں آئے لیکن وہ اس وقت آج انہیں کچھ مالیں مال نہیں ملا تھا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کے ساتھ جل پڑے قریب گئے تو ایک مسجد تھی حضرت نے فرمایا کہ اپنے جوتے اتار انہوں نے جوتے اتار دیئے وضوح کرو انہوں نے وضوح کیا اور کہا جیسے میں کرتا رہا میرے ساتھ تم بھی کرو نماز پوڑو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ خدا ونی میں سجدہ رہزو اس چوروں نے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کے ساتھ نماز ادا کی سات پوچھور تھے جب نماز مکمل ہوئی تھے اس حضرت نے دعا کی کہ بارالہ ہاں میں تیرے بندوں کو تیرے گھر میں لے آئے ہوں انہیں دولت چاہیے انہیں دولت عطا کر انہیں عزت چاہیے انہیں عزت عطا کر انہیں ادایت چاہیے انہیں ادایت عطا کر حضرت شیخ عبدالقادر جلانی نے اتنی رکت عمیز دعا کی کہ ان چوروں نے حالت سجدہ میں رونا شروع کر دیا اتنا روئے اتنا زاروں کے دار روئے کہ ان بے رکت داری ہوگی بعد از دعا حضرت نے انہیں اپنے سینے سے لگایا جیسی انہوں نے سینے سے لگایا ان کی دنیا بدل گئی اور وہ جو چور تھے وہ بعد میں کتب بنے ولی بنے عبدال بنے خدا پاک جس کو ہدایت دیتا ہے اسے ماف کرنا چاہے تو کتنی بڑی بھی چوری ہو چوروں کو ماف کر دیتا ہے چوری کرنا ایک بری بات ہے ماف کر دیتا ہے تو بندوں کی تو حصیت ہی کوئی نہیں بندیں کیوں نہ ماف کریں آج کل ہمارے ملک میں کچھ اس طرح کے کرائشس چلنے کریپشن کا رولہ چلا ہوئے اور حکومت واش کر رہی ہے کہ کن لوگوں نے کریپشن کی ہمارے جو ملک کے سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ ان کو واش کر رہے ہیں اور ان کی کریپشن کی دولت گومنی لوڈنے کو واش کیا جا رہا ہے ابھی حالی میں ایک قانون برطانیہ نے بنایا برطانیہ پاکستان اس کا نو بادی آتی رہا ہے برطانیہ نے ایک ڈیڈ لائن دیئے کہ تیس سپٹمبر تک ایسے برطانی شہری جن کی جائدہ دیں دولتیں بیرونے ملک پڑے ہوئے ہیں وہ ہمیں ڈیکلیر کر دیں ہمیں چاریس پر تندیکس دے دیں تو ہم ان کی ہر دولت کو ان کی ہر پراپٹی کو جو دوسرے ملک میں ہم اسے جائز قرار دے دیں تو ہم دوسروں سے ہمیں سیکھنا چاہیے اچھی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے جب ایک نئی ریاست کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نیا پاکستان من بننے جا رہا ہے پاکستان کی ریاست بدینے جیسی ریاست ہوگی تو اس میں بھی اس طرح کے اعلان ہونے چاہیے آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ بچے من کے سچے کبھی ہمارے عمران خان بھی بچے تھے یقیناً وہ بھی من کے سچے تھے اور ان کے بندے مقابل جو دوسرے سیاسی لیٹران ہیں اس وقت چونکہ میاں نواز شریف عطاب میں ہیں جیل میں ہیں ناظر بند ہیں تو وہ بھی کبھی بچے تھے وہ بھی من کے سچے ہوں گے اب میں نے علم نجوم کی روشنی میں علم العدال کی روشنی میں جب ان کی عمروں کا تائین کیا تو پاکستان کی عمر اس وقت اکتر سال کے بعد بہترون سال جا رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کی قربانی کا نمبر ہے ہر مسلمان کو پتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد نواز شریف صاحب امام علیہ وقام امام حسین علیہ السلام نے حق کی خاطر اپنے دین کی خاطر سچائی کی خاطر کربلا میں بہتر جان حساروں کی قربانی دی اور میاں نواز شریف صاحب کی عمر بہتر ہو گئی ہے ممکن ہے کہ اس وقت عمر کے لیے سچے میں ممکن ہے کہ ان کی ان کی سوچ بدل جائے ان کا طرز فکر بدل جائے وہ حکومت سے تعاون کریں اپنی دولت کو پاکستان علانے کے لیے کوئی افہام تفہیم کریں یہ چونکہ دور ایسا چلنا ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں عمران احمد خان نیازی ان کی عمر چھہ سٹھ سال ہے تو چھہ سٹھ کا نمبر اگر کئی لکھا اللہ کے عداد نہیں کہہ لیں تو اللہ کے عدد چھہ سٹھ ہیں اور عمران خان کی عمر چھہ سٹھ سال ہو چکی ہے صدہ بادصد اللہ تعالی کی ہے اللہ تعالی نے سرکار دو عالم نے انہیں یہ منصب اور حکومت عطا کی ہے عمران خان کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت نعرہ لے کے انصاف کا نعرہ لے کے تو اگر کوئی چور یا اگر کوئی شخص معافی کا خواستگر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں معاف کی طرف بھی آنا چاہیے ستارہ زہل جو ازمائش کا ستارہ ہے پاکستان کا جو ذائچہ جو میں نے رسکس کیا تھا جو دوسرا ذائچہ ہے بیس دسمبر انیسیو کتر کے جب ہمارا ملک الگ ہوا تھا وہ ذائچے میں پاکستان کے ذائچے کے دسویں گھر کا سربراہ مملتگر کا مالک اور عدلیہ کا مالک یہ ذائچے کے آٹھویں گھر میں چلا آ رہا ہے یہ بیس جنوری دو ہزار بیس تک رہے گا تو ماضی کے حکمران بیس جنوری دو ہزار بیس تک عزمائش میں رہ سکتے ہیں اگر انہوں نے انہوں نے حکومت سے داون نہ کیا تو اس عرصے کے بعد اپنی عزمائش اور مشکل سے نکلیں گے اور اگر توبہ کا رستہ تو کھل ہے اگر وہ اپنا اقرار کرتے ہیں تو پاکستانی قوم بڑی معصوم ہے پاکستانی قوم کو یقیناً جو شخص تین دہہ وزیراعظم بنا ہو وہ قوم شخص نہیں ہو سکتا ماضی کا مقبول ترین لیڈر ہیں اگر وہ اس طرف آتے ہیں تو اللہ بھی انہیں قوم بھی انہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے اللہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے میرے یہ روحانی اور اسٹرالوجی کا لطیب سے نکتے ہیں ممکن ہے کسی بہن بھائی کو میری باتیں مناسب نہ لگی ہوں اور کچھ کو مناسب لگی ہوں جنہیں مناسب لگی ہوں تو میں انہیں کہوں گا کہ اس نیکی اور صدقہ جاریہ کے طور پر پاکستان کی ترقی تمیر و ترقی کے لیے وہ اس پیغام کو آگے پھیلائیں اور ابھی ہارلینڈ میں جو بدبخت نمائش کرنے جانے تھے سرکار دوالم کی خاکوں کی یہ بہت بڑی فتح ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے خوشی کا مقام ہے ہماری حکومت کے لیے خوشی کا مقام ہے اس سلسلے میں ہماری حکومت نے بھی یقین ان کوشش کی ہمارے سوشل بیڈیا نے بھی کوشش کی جن جن بہن بھائی یعنی اس سلسلے میں کوشش کی میں انہیں حدیعہ مبارک پیش کرتا ہوں میری دعا ہے کہ صدقہ محمد وعالی محمد کے صدقے میں سرکار دوالم کے نالان پاک کے صدقے میں پاکستان پھلے پھولے ہم انشاءاللہ بہت جل کسی اور اچھے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بعد